بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم فوٹو شوپ کا ایک عام سا ایرر سکریچ ڈسک فل کو سولف کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے اگر کوئی فائل اوپن کرتا ہوں تو یہ ایرر آتا ہے یہاں پر کوڈ نوٹ اوپن ٹریسنگ بھی یعنی جو فائل کا نام ہے وہ بتا رہا ہے اور آگے بکوز دس سکریچ ڈسک فل تو اس کو سولف کریں گے اس کی آج کی اس ویڈیو میں مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چون کے فوٹو شوپ اسٹال کیا ہوتا ہے اور ہم نے اس پر کچھ ورک کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا ہارڈکس ہوتا ہے اور ہارڈکس سے کوئی بھی چیز آپ کے ڈسکٹوپ پہ آپ کے سامنے لائے جاتا ہے تو ریم کے واسطے لائے جا سکتا ہے اور ریم اس کو سپورٹ کرتا ہے اس کو ریڈ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے تو سیم یہی میموری آپ کے فوٹو شوپ کے اندر بھی ہوتی ہے اگر آپ کوئی فائل اپن کرتے ہو یا سیف کرتے ہو یا کوئی فائل کوپی کرتے ہو تو یہ ساری آپ کی جو ایک میموری ہوتی ہے فوٹو شوپ کی جس کو سکریچ کا نام دیا گیا ہے فوٹو شوپ نے خود دیا ہے تو وہ فل ہو جاتی ہے تو اس کی فل ہونے کی ڈیزن یہ ہوتا ہے سی جو پارٹیشن ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں وہ فل ہو جاتا ہے اس کو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس سب سے پہلے آپ نے اپنا سی پارٹیشن کلین کرنا ہوتا ہے جس کے لئے آپ کو اپنی سی پارٹیشن پر آنا ہے اور اگر کوئی ڈاؤنلوڈ شوید چیزیں ہوتی ہیں آپ کی سب سے پہلے آپ دیکھیں فضول قسم کی چیزیں اگر ہوں تو وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں آپ کے اگر ڈکسٹوپ پر کوئی بڑی فائلے رکھی ہوں تو اس کو ڈیلیٹ کر رہی ہے تیسری بات کیا ہے آپ کو اپنی کیبورٹ سے ونڈوز پلس آر کی پریس کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے آپ کی جو ٹیم فائلے ہوتی ہے اس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے اپنی کیبورٹ سے آپ نے ٹیپ کرنا ہے تی، ای، پی، انٹر کریں یہاں سے چونکہ میں نے ڈیلیٹ کی اس لئے نہیں آرہی اگر جو بھی فائل ہے آپ نے کنٹرول کنٹرول اے سے سب کو سیڑٹ کرنا ہے اور پھر ڈیلیٹ کا بٹن اپنی کیبورٹ سے پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ کنٹرول آر پریس کرنا ہے اور آپ نے پرسنٹیج کا مارک مارنا ہے T E M P پھر پرسنٹیج کا مارک آپ نے لگا کے اس کو انٹر کرنا ہے اب جو فائلیں آئیں گی کنٹرول A کر کے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ آپ نے کیبورڈ سے کنٹرول آر پریس کرنا ہے اور اگلی بار آپ نے ٹائپ کرنا ہے ری سینڈ فائلیں جتنی ری سینڈ فائلیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ساری فائلے ہیں ان سب کو آپ نے سیٹ کرنا ہے تقریباً 148 یا نیون 48 فائلے ہیں یہاں پر سیٹ میں آپ نے ان سب کو ڈیلیٹ کرنا ہے یہاں سے ڈیلیٹ کرنے کے بعد F5 پریس کرے یہ ریفریش ہو جائے گا تو ڈیلیٹ ہو جائے گی کے بعد آپ نے یہ والا جو آپ کا ریسائیکل بن ہے اس کو بھی آپ نے ایمٹی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ کنٹرول آر پریس کرنا ہے اور یہاں ٹائپ کرنا ہے یہ ٹائپ کر گے آپ کے پاس اس طرح کا ایک چھوٹا سا سی پارٹیشن کا آیا ہے یعنی ڈسک کلین اپ اس کا ایک ور طریقہ بھی ہے یہ ہے کہ آپ اپنی سی پارٹیشن پھر رائٹ ٹکر کے پروپرٹیز بھی جائیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈسک کلین اپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فری سپیس کتنی ہے یو سپیس کتنی ہے اب اس دسک کو آپ نے کلین کرنا ہے یہاں سے اس کے بعد آپ نے کلین اپ سسٹم فائل یہ سب ہو گئی یعنی جو آپ کے فضل قسم کے فائلے ہوگی آپ کے وینڈو پر کوئی فرق نہیں پڑھائے گا وہ ڈیڈیٹ ہو جائے گی آپ نے اوکے کرنا ہے اور ڈیڈیٹ فائل پر کلک کرنا ہے اوکے پریس کریں اس کے بعد آپ اس کو ریفریش کریں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو فوٹو شوپ کے اندر کی میموری ہیں اس کو سٹ کرنا ہے یعنی آپ کا ریم کتنا یوز ہو رہا ہے اور اسی طرح آپ کا جو ورچل جو ڈسک ہے وہ کون کون سا سیلیکٹ ہے اس کے لئے آپ نے اپنے ایڈیٹ میں کلک کرنا ہے ایڈیٹ کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے لاسٹ میں پروفنسس آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے پرفومنس پرفومنس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کی وینڈو آ جائے گی تو پرفومنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے فوٹو شوپ میں آپ کا ریم کتنا استعمال ہو رہا ہے ٹوٹل ریم تو میرا چونکہ یہ پرابلم سب سے زیادہ ان لوگوں کو زیادہ تر آتا ہے جن کی ریم کم ہوئے ہیں چار جی بی یا ایٹ جی بی ہو سکسٹین جی بی یا اسے اوپر جن کا ریم ہوتا ہے ان کو آتا ہے لیکن کم آتا ہے تو آپ نے یہاں سے اپنے ریم کا بڑھا سکتا ہے اگر چار جی بی ریم ہوگا تو آپ اس کو تقریباً یہاں سے رکھ سکتے ہیں ٹو ایٹ ہی رکھیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر سکریچ ڈسک یہ آگیا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو سکریچ ڈسک جو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اسی کہی ہے چونکہ یہاں پر سکریچ ڈسک آپ دے سکتے ہیں صرف سی پارٹیشن ہی سیلیکٹ ہے یعنی جو بھی میموری آپ کا فوٹو شوپ بنا ہے اور جو بیک اپ میں میموری بنتی ہیں اس کی دو سی پارٹیشن سے ہی لیا کرے تو چونکہ اسی پارٹیشن میں آپ کی جگہ کم ہو جاتی ہیں دیگر سوفٹیر کے اوپن کرنے سے آپ کے جو ویب براوزر ہوتا ہے اس کے اوپن کرنے سے آپ کی میموری بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ریم کے حوالے سے تو آپ کی ریم کی یہ والی میموری تو آپ سرٹ کریں جیتے بھی آپ کی پارٹیشن ہوں گے ان سب کو آپ سرٹ کریں تو میں یہاں سے صرف ایک پارٹیشن سرٹ کر رہا ہوں ای کو کہ اگر یہاں پر ان کو جگہ کم ملیں اور یہاں پر ان کی میموری فل ہوں تو اٹومیٹک وہ ای کو استعمال کرے گا ہم یہاں سے اوکے کریں تو یہ ہمارا کچھ بیسک سا سٹنگ تھا وہ ہوگی ہے اب اس کے بعد اگر ہم کوئی فائل اوپن کرتے ہیں یہاں سے تو ہماری فائل اوپن ہو جائے گی آپ دے سکتے ہیں کہ ہماری فائل اوپن ہو چکی ہے کافی بڑی فائل ہیں اس لئے انہوں نے ٹائم بھی لیا تو آپ اسی طرح کا اپنا جو سکریچ ڈسک فل کا ایرر ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی تو پلیز لائک کریں اگر نہیں کیا مانچیں گے سبسکرائب تو پلیز سبسکرائب کریں تینکیو فور واشنگ اللہ نکھا پا